سندھی عدب کے حوالے سے بات کی جائے تو میں ہمارا جو صبح کا سیشن تھا اس میں بھی میں نے کہا کہ سندھی عدب کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو باقی تمام عدبی تاریخوں کے برقس سندھی عدب کی تاریخ اس کے مزائمتی اس کی تاریخ ہوتی ہے اور مزائمتی عدب کی تاریخ کس طرح سے ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کلونیل پیریٹ کے اندر گورے کے خلاف جو مزائمت تھی کلونیل پیریٹ کے بعد اگر ہم آتے ہیں جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھی زبان کے اندر اور سندھ کے سیاسی شعور کے اندر وہ کلونیل پیریٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے وہ پوسٹ کلونیل اس کو مانتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ عدبی کلچرالی اور پولٹیکلی ابھی تک اپنے آپ کو اس کلونیل اس کا حصہ سمجھتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو وہ چیز ہمیشہ سے شامل رہی ہے لیکن اگر آیاز کے حوالے سے بات کریں تو آیاز اس طور کے اندر خاص طور پر جب ہم پارٹیشن کے بعد آتے ہیں کیونکہ پارٹیشن کے پہلے جو ہے ہمارے پاس ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند جو مسنفین کا ان کا ایک بہت بڑا کنٹیبیوشن بھی رہا ہے اور چونکہ اس کا تعلق ایک نظریاتی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ نظریاتی پیکج کے ساتھ آگے بڑتی ہے لیکن جیسے ہی پاکستان بنتا ہے تو پاکستان بننے میں ایک خاص قسم کی جو پاکستان کے اندر دیگر قومیتیں تھیں ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہوا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد وہ کلونیل اس کا خاتمے کے بعد اس کو جشن کی طرح لیا جاتا لیکن ہوا یہ کہ جو خاص طور پر سندھ کے ساتھ اس طرح سے کچھ یہ احساس محرومی اور زیادہ اس لیے بھی بڑھا کہ سندھی زبان انگریزوں کے دور میں بھی ایک سرکاری سرپرستی کی طرح رائج تھی اس کے بعد یہ جیسے ہی پاکستان بنتا ہے تو ایک زبان اور ایک مذہب اور ایک کتاب والا جو سلسلہ شروع ہوا وہ دراصل اس طرح سے لگا سندھی پوری قوم کے لیے یہ ہوا کہ ان کو ایک اس طرح سے لگا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے پاکستان کے نام پہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اب اس کے ساتھ ان کے پاس ایک اور سوال دا وہ سوال یہ تھا کہ اپنی قومیت کی یہ جو شناک کا سوال دا کہ پوری پاکستانی قومیت کے فریم کے اندر سندھی کہاں پہ ہے تو وہی سے ایک اور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ میں جو ہے پانچ ہزار سال پرانا سندھی پھر جو ہے چودہ سو سال کا مسلمان اور پھر ابھی فورٹی سیون کے بعد میں پاکستانی ہوں تو اس کے لیے ایک سیاسی طور پر بھی عدبی طور پر بھی اور شناک کے حوالے سے بھی ایک کوسٹن تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہاں پہ لوکیٹ کریں وہ اب نئی ایڈنٹیٹی کے ساتھ چلیں یا تاریخی اس کے ساتھ اور شیخ حیاز میں اس ساری جو جس کا سندھی قوم شکار تھی اس کو ایک عوامی زبان دی سیاسی طور پر اس فرنگ پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے اس میں سائی جیان سید آ جاتے ہیں پلی جو آتے لیکن اس کو ایک عام فہم بنا کر اس پورے فکر کو اور میں یہ بات آپ کو ضرور کہتی ہوئی چلوں گی چونکہ وہ ایک خاص جو ہم کہتے ہیں کہ بیسویں صدی ایک تاریخ ساتھ صدی رہی ہے اور اس تاریخ ساتھ صدی کے اندر بہت سارے نظریہ فاشزم تھی اس وقت ترقی پسند تحریک اور یہ سوشلزم کا بھی دور تھا تو یہ تمام اگر ہم کسی ایک جگہ پہ یک جا دیکھتے ہیں اور عوامی زبان میں اگر دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ہمیں نظر آتا ہے شیخ حیاز کے اندر کے وہاں پر آپ کو ناشنلزم بھی نظر آتا ہے آپ کو سوشلزم بھی نظر آتا ہے فاشزم کے خلاف آپ کو نفرت بھی نظر آتی ہے یہ جو انٹرنیشنل ڈکٹیٹرشپ ہے تو ایک عامریت کے خلاف اور میں ایک خاص طور پر ملوزات کر دوں حالانکہ پاکستان بننے کے بعد ایوب کے دور میں بہت سارے شاعر جو ہے جیل کے اندر گئے ہیں غلخان نصیر ہے فیض احمد فیض صاحب کا نام ہے لیکن میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان تمام باقی جو شعورات ہیں ان تمام لوگوں کا تعلق کسی نے کسی سیاسی تحریک کے ساتھا اور ان کا جیل میں جانا یا ان کے کتابوں پر پابندی اگر کبھی ہوئی ہے تو وہ ان کی سیاسی ایڈیالوجی کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن شیخ عیاض کا ایک آپ منفرد ایک اس کی ہسٹری ہے کہ شیخ عیاض پاکستان کے اندر وہ واحد جو ہے شاعر ہے جو اپنی شاعری کی وجہ سے جیل جا رہا ہے جو اپنی لکھے ہوئے لفظ کی وجہ سے جیل جا رہا ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا لفظ اس وقت صلی قوم کو پورا کو اس کی بائی نہیں کرتا